بسم اللہ الرحمن الرحیم ان السلاط قانت علی المؤمنین کتابا موقوتا بے شک مسلمانوں پر نماز وقت کی قید کے ساتھ مقررہ وقت پر فرض ہے پانچ وقت میں نماز پڑھنے کا عادی آج بن گیا ہے رب کی بارگاہ میں حاجی وہ مزلفہ میں جا کر زہر اور عصر کی نماز کو میدانِ عرفات میں ملا کر پڑھ رہا ہے اس سے پوچھا جائے کہ بھئی تم تو نماز کو مقررہ وقت پر پڑھنے کے عادی تھے آج زہر اور عصر کو ملا کر کیوں پڑھ رہے ہو تو وہ کہے گا بس اور کچھ نہیں میرے محبوب نے ملا کر پڑی تھی بس آقا کی ادا کو ادا کر رہا ہوں اسی میں میرا رب مجھے ملے گا عمر بھر غروبِ آفتاب کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کرنے والا شخص پابندی وقت کو ملہوزے خاطر رکھنے والا مسلمان آج ادایگی سے گریز کر رہا ہے کیوں میرے محبوب نے اس وقت نماز ادا نہیں کی تھی وہ اس نماز کو مزدلفہ میں جا کر عشاء کی نماز کے ساتھ ملا کر پڑھ رہا ہے وہاں زہرین ادا ہو رہی ہے اور یہاں مغربین پڑھی جا رہی ہے مزدلفہ پہنچ کر سفر سے تھکا ہوا انسان سوچتا ہے کہ رات گزرنے کے بعد اب کچھ سستا بھی لوں گا آرام بھی کر لوں گا لیکن ندہ آتی ہے کہ مزدلفہ کو چھوڑ کر یہاں سے خیمہ منا میں گاڑ لو انسان کہتا ہے کہ یہ کون سا طریق ہے مجھے تھوڑا آرام تو کا نہیں میرے رب کا حکم ہے اسی میں رب کی رضا ہے ناظرین اے کرام وہی انسان ہاتھ میں کنکر لے کر شیطان کو مارنے کے لئے دوڑ رہا ہے لیکن آگے وہاں شیطان نہیں کھڑا پلر ہے اور ان کو حکم ہے کہ ان کو شیطان سمجھو اور انہیں کنکر مارنے ہیں انسان سے پوچھا جائے کہ انسان تو تو ہمیشہ آدھی تھا تحقیق کا ظاہر کا آج ظاہر میں تو کوئی چیز تمہیں نظر نہیں آ رہی یہاں تو تین ستون ہیں انہیں تو پتھر مار رہا ہے کہا میرا رب فرما رہا ہے یہ شیطان ہیں اور انہیں پتھر مارنے ہیں میں تو اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں وہ ایک واقعہ تھا جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا ہو گزرا آج ماز ان کی یادگاروں کو یاد کیا جا رہا ہے رب فرما رہا ہے میں اپنے ان پیاروں کی یاد میں ہی تمہیں ملوں گا ناظرین اے کرام وہی انسان صفا اور مروہ کی صحیح کے لیے جا رہا ہے صفا ایک مذکر بدھ کا نام تھا اور مروہ ایک مونس بدھ کا نام تھا جن کی اسلام سے قبل پرستش ہو رہی تھی اور پھر قرآن کی آیات اترتی ہیں ان السفا والمروات من شائر اللہ لوگوں صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور جس نے بھی اللہ کی ان نشانیوں کی تعظیم کی ہم اسے دلوں کا تقویٰ عطا کریں گے یا اللہ یہ کیا ماجرہ ہوا کیا ہم ان بتوں کی تعظیم کریں گے فرمایا نہیں یہاں میری ایک ولیہ سیدہ حاجرہ نے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی محبت میں سات چکر لگائے تھے بس اس ادا کو ادا کر لو تو یہ اللہ کی نشانی ہے اور اس کی تعظیم کے ذریعے ہم تمہیں اپنا تقویٰ عطا کریں گے ناظرین کرام ایک ماں اپنے بیٹے کی محبت میں صدیوں پہلے دوڑی تھی اس کی پیاس بجھانے کے لیے اللہ نے اس ممتہ کی ادا کو ایسا محفوظ کر دیا صبح قیامت تک اور لوگوں کو بتا دیا اے حج کے لیے آنے والے دراصل میں تمہارے ذہن میں ماں کی محبت ماں کے پیار کو بیدار کرنا چاہتا ہوں اگر حج کے مناسق میں سے صفہ و مروہ کی صحیح کے درمیان کسی حاجی کے دل میں ماں کی محبت ماں کا پیار اور ماں کا احترام جاگ جائے تو سمجھ جائے کہ اس نے حج کے مقاصد کو حاصل کر لیا ہے اللہ پاک یوں نہیں ملتا وہ انہی بندوں کے اندر پوشیدہ اور انہی بندوں کی اداوں میں ملتا ہے ناظرین اے کرام ایک پیغمبر کی ادا کو ادا کر لیا تو رب مل گیا حاجی سے پوچھا حاجی یہ کہاں بھاگے جا رہے ہیں کہا میں زمزم پینے جا رہا ہوں بھئی یہ زمزم کیا ہے کہا ایک پیغمبر کی ایڑیوں کی رگڑ ہے اس کو بیٹھ کر پی لو کہا نہیں اس کو میں بیٹھ کر نہیں پی سکتا کھڑے ہو کر پیوں گا کس لیے اس کی نسبت حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کے ساتھ واہ میرے رب پیغمبر کی ایڑی کا اتنا احترام تُنہیں سکھایا یہ حاجی کے ذہن میں بات ڈالی جا رہی ہے کہ حاجی اگر تم پیغمبر کی ایڑی کے سے نکلنے والے چشمے کا اتنا احترام کر سکتے ہو کہ اس کو بیٹھ کر نہیں کھڑے ہو کر پینا ہے تو ذات پیمبر کا کتنا احترام ہوگا اس کی کتنی اہمیت ہوگی رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمزم کے چشمے کے پاس تشریف لائے آپ نے زمزم سے پانی پیا اور پھر بچا ہوا غصالہ اس کی اندر ڈال دیا مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ نے بچا ہوا پانی اس میں کیوں ڈالا ہے فرمائے صبح قیامت تک میری امت جب اللہ کی تلاش میں آئے گی اور زمزم سے سہراب ہوگی جہاں انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ اور لمس ملے گی وہیں انہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے مبارک کی لمس بھی ملے گی ناظرین کرام حج بیت اللہ عشق الہی کی تکمیل کا ذریعہ بھی ہے اور اللہ کے بندوں کی اداؤں سے محبت اور عدب کا بھی نام ہے پربردگار عالم ہمیں حج بیت اللہ کے حقیقی فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی موسیقی موسیقی